بسم اللہ الرحمن الرحیم نمائندگی کریں اس وقت کوئی سیف نہیں کسی کو تحفظ نہیں دن دہاڑے قتل و غارت ہو رہی ہے شہر میں لوگوں کی پروپرٹی سیف نہیں جان و مال سیف نہیں تاہا شیخ کا جو واقعہ ہے جو شواہد ہم نے پرائیوٹلی اپنے طور پر حاصل کی ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے یہ اس کے لیے پوری ایک ایک پلیننگ کی گئی ریکی کی گئی اور پھر ٹارگٹ کیا گیا اور جو پولیس کا رویہ رہا پھر دس دن گزر چکے نہ جیو فینسنگ ہوئی نہ فورنزک کی ریپورٹ آئی نہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہم نے اپنے طور پہ کی تو ہم ان سے مایوس ہیں اور یہ صرف بات تاہا شیخ کی نہیں ان کی فیملی کی نہیں کتنی ماہیں ایسے تاہا روزانہ کھو رہی ہیں اس شہر میں کتنی ماہیں کھو چکی ہیں اس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کل ہماری باری آئے گی کراچی کا ہر دوسرا شہری وہ سٹریٹ کرائم دہشتگردی یا سیاسی مخ حاصل رہا ہے وہ اس کا افیکٹی وکٹم ہے نکلنا ہوگا ہم سب کو ہم سب کو یہ سترہ ہزار موبائل فون چھنے پچھلے آٹھ ماہ میں اگر سترہ لوگ بھی نکل جاتے کہیں چیختے چلاتے تو سنوائی ہوتی پچھلے آٹھ ماہ میں صرف سٹریٹ کرائم سے ساڑھے تین سو لوگ قتل ہوئے شہر میں اگر یہ لوگوں کے لوائکین کہیں نکل جائیں ہم آواز ہو جائیں تو سسٹم میں حرکت آئے گی آج تحریک انصاف نکل رہی ہے ہم فکس اٹ بھی پوری اس میں شام مل ہوگی میں سیول سوسائٹی سے درخواست کرتا ہوں ہیومن رائٹ آگانیزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آئیں اس پروٹیس میں یہ کراچی کی بات ہے یہ صرف تہا شیخ میرے کارڈینیٹر یا تحریک انصاف کے کارکون کی بات نہیں ہم نے پورے کراچی کے لیے نکلنا ہے اور کوئی سیف نہیں ہے کسی کو تحفظ نہیں ہے ہم نے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ اس